بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آفتاب ابراہیم میں نے اس ویڈیو میں آپ سے تین سے چور ٹاپک پر بات کرنی ہے لیکن سب سے پہلے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت بڑھ گراؤن میں آٹھ زندگی ہیں جو ہیں وہ ہوا میں مولک ہیں اور آپ کی دعاوں کی منتظر ہیں ساپ طالب علم ہے اور ایک استاد ہے جو صبح سکول جانے کے لیے اس چیئر لفت کو استعمال کر رہے تھے لیکن بدکسمتی سے اس کی دو رسیاں ٹوٹ گئی اور اب یہ جو ڈولی ہے اس کی ایک رسی پر لٹکی ہوئی ہے اور اس میں پاک فوج کے جوان جو ہیں اس اپریشن میں حصہ لے رہے ہیں جو ایس ایس جی کمانڈوز ہیں وہ اس اپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ آرمی ایوییشن اور پاکستان کے جدید ترین جو ہیلی کیپٹر ہیں وہ اس اپریشن میں حصہ لے رہے ہیں اور یہ اپنی تاریخ کا ایک الگ قسم کا اپریشن ہے اس سے پہلے آئی تک ایسا اپریشن پاکستانی تاریخ میں نہیں کیا گیا اور یہ بڑا مشکل بھی ہے کیونکہ ایک تو دو ہزار کلومیٹر کی جو بلندی ہے وہ ہے اور اس کے علاوہ موسم کی خرابی بھی ہے تیز ہوایں چل رہی ہیں اور پھر یہ ہے کہ وہ چھوٹے بچے ہیں تیرہ سے پندرہ سال کے وہ ڈرے ہوئے بھی ہیں سہنے ہوئے ہیں وہ گزشتہ نو گھنٹوں سے وہ اس مشکل میں ہیں تو اس وجہ سے اس اپریشن کے لیے پاکستانی پوری قوم دعائیں کر رہی ہیں اور اللہ کرے ہماری بھی دعا ہے کہ یہ آٹھ زندگیاں پاک فوج بچانے میں کامیاب ہو جائے اور یہ بچے اپنے والدین سے مل سکیں اور یہ جو مشکل اپریشن ہے اس میں کافی مشکلات سامنے آ رہی ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاک آرمی نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر رات بھی ہو جائے تو رات کی تاریخی میں بھی اس اپریشن کو کیا جائے گا اور ان آٹھ زندگیوں کو بچانے کے لیے برپور کوشش کی جائے گی اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ اس میں پوری ریاست جو ہے وہ پوری اپنی محنت اور لگن سے اپنے پورے جو دستیاب وسائل ہیں ان کو بروئیکار لاتے ہوئے ان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ اہم معاملہ تھا دوسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کی جو ہے اس حوالے سے میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے اور دو تین چھوٹی چھوٹی خبریں میں پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں امان مزاری جو ہے ان کی زمانت منظور ہو گی ہے اور ابھی وہ تھوڑی دیر تک رہا ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ جو علی وزیر صاحب گرفتار ہوئے تھے ان کو زمانت نہیں ملی ان کو چودہ روزہ جیوڈیشنل ڈیمانڈ پر دے گیا ہے اور تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ مریم نواز شیف صاحبہ کی جو زمانت منسوخی کے لیے درخواست تھی وہ بھی واپس لینے پر نپٹا دی گئی ہے اور چوتھی بڑی خبر یہ ہے کہ جو والیم ٹین کو اوپن کرنے کے والے سے براڈ شیف نے ایک پٹیشن دائی کی ہوئی تھی وہ بھی واپس لینے پر نپٹا دی گئی ہے لہٰذا دونوں جو درخواستیں ہیں مریم نواز کی بھی اور والیم ٹین والی بھی وہ بھی خارج کر دی گئی ہیں اور یوں مریم نواز شیف صاحب کو بڑا ریلیف مل گیا سپرین کوٹا پاکستان سے اور اسی طرح والیم ٹین کے کبھی نہ کھلنا یہ بھی شیف فیملی کے لیے ایک ریلیفی پیکج ہے کیونکہ اس سے پہلے باتیں کی جا رہی تھی کہ جیہاں تابندیال صاحب ہیں وہ جانے سے پہلے چاہتے ہیں مریم نواز کی زمانے جو ہے وہ بھی منسوخ کی جائے یہ بھی گرفتار ہو جائیں اور نواز شیف صاحب بھی گرفتار ہو جائیں تاکہ لیونگ فیلڈ جو ہے وہ صحیح طرح سے برابر ہو جائیں عمران خان میں جیل میں آیا ہے مریم بھی جیل میں چلی جائے گی اور نواز شیف بھی جب جب لندن سے واپس آئیں گے تو وہ بھی جیل میں چلے جائیں گے یوں ہمدردیوں بھی مل جائیں گی جو عمران خان صاحب کو اس وقت ہمدردیوں کا ووٹ ملنا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا بلکہ کچھ اس قسم کی تھوریاں بیان دی جا رہی تھی لیکن اب وہ غلط ثابت ہوئی ہیں اور ان کو مریم بی بھی کو بڑا رلیف مل گیا ہے اور یوں اب وہ چیف جسد صاحب کو یہ تنز نہیں کریں گی کہ آپ نے ہمیں تو good to see you کبھی نہیں کہا تو آج چیف جسد صاحب نے مریم بی بھی کو بھی good to see you کہہ دیا ہے تو اب پڑھتے ہیں اپنی سب سے بڑی خبر کی طرف وہ یہ ہے جی عمران خان صاحب کی آج اسلامباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ میں جو ان کو تین سال کی سزا اور ایک لاکھ کا جنمانہ ہوا تھا اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ چیف جسد صاحب نے جو آمد فاروق صاحب ہیں انہوں نے اس کیس کی سماد کے لیے بارہ بجے کا ٹائم مختص کیا تھا لیکن وہ بارہ بجے نہیں آئے وہ کونے دو بجے کے گریب آئے جس میں ان کے وکیل ہیں لطیب خوزہ صاحب عمران خان صاحب کی وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پسینے میں شرابور بیٹھے رہے عدالت میں ان کا بیٹھ کرتے رہے وہ ایک تصویر بھی آئے جس میں نعیم پنچودہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اباوروان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور لطیب خوزہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ چیف جسد صاحب آئیں اور سماد کا آہاز کھیا جائے لیکن وہ دو گھنٹے کی تاخیر سے آئے جس پر لطیب خوزہ صاحب نے ان سے گلا بھی کیا جس پر آمر فاروق صاحب نے ان سے معذرت بھی کی حدیف قوزہ صاحب گیتے ہیں کہ میں نے ان کو بولا کہ آج تک جو ہائی کورٹس لیول کی عدالتیں ہی میں ایسا نہیں ہوتا جو ٹائم دیا جاتا ہے اس پر چیف جزت صاحب آتے ہیں سماد ہوتی ہے اور بغیدہ کیس ہرن چرو ہو جاتی ہے لیکن جو چھوٹی عدالتیں ان میں ٹائم کی گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے جس پر آمر فاروق صاحب نے کہا جی میں معذرت کرتا ہوں کچھ معاملات تھے پھر شیرف صاحب مخاطب ہوئے انہوں نے کہا چیف جزت صاحب آپ کی طبیعت خرابتی اب کیسی ہے جس وجہ سے یہ سماد نہیں ہو سکی اور پھر یہاں حیران کو انکشاف کیا شیرف مربت صاحب نے کہ میرے گھر میں رات کو چھاپا مارا گیا ہے اور مجھے عراسہ کیا جا رہا ہے کہ میں عمران خان صاحب کی وقالت چھوڑ دوں اور یہ بھی ہم حیران ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک جو مجرم ہے آپ تو مجرم ہی کہیں گے خان صاحب کو ان کو سزا مل چکی ہے وہ جیل میں ہیں اب ان سے یہ بھی حق چھینا جا رہا ہے کہ ان کو وقالت بھی کسی وقیل کو نہ کرنے جی نہ کرنے دی جائے ان کی اس خدشے کا خان صاحب نے پہلے اظہار کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں مجھے خود اپنی کیسز لڑنے پڑیں گے کیونکہ وقیل بھی مجھے نصیاب نہیں ہوں گے اور اب آپ ان دیکھ رہے ہیں کہ یہ طریقے اپنانے شروع کر دیا گیا ہے کہ خان صاحب کے جو وقلہ ہیں ان پر پریشر بڑھایا جا رہا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور خان صاحب کی وقالت نہ کریں اسی طرح نئی مہدر پچوتا صاحب کو جب وہ ایف آئی اے میں گئے تھے جب ہمایوں تلاور کی آئی ڈی کے والے سے سماعتی ایف آئی اے میں تو انہیں بھی آٹھ سے ناؤ گھنٹے وہاں بٹھایا گیا تھا اور ان سے ڈیفرنٹ قسم کی سوالات پوچھے گئے تھے اور خان صاحب کو بھی طلب گیا تھا لیکن وہ پیچ نہیں ہوئے تھے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں پھر لطیق خوزہ صاحب اور چیف جزہ صاحب کی جو ہے کافی تلخی ہوئی بڑی سخت باتیں ہوئیں اور پھر جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہے حمجد پرویج صاحب وہ پیچ ہوئے اور انہوں نے یہاں پر بڑی دلچسپ بات کی اور بڑی حرام کن بات کی کہ جی مجھے اس سماعت کے لیے ٹائم دیا جائے مجھے کل ہی یہ کیس دیا گیا ہے اور ان کو ٹائم دے دیا گیا انہوں نے کہا کہ مجھے دو ہفتے کا ٹائم دیا جائے جس پر چیف جزہ صاحب نے کہا ہم آپ کو دو ہفتے کا تو ٹائم نہیں دے سکتے لیکن کچھ دنوں کے لیے آپ کا ٹائم دے دیتے ہیں جس کی لطیق خوزہ صاحب نے شدید مخالفت کی اور انہوں نے تلخی کی لطیق خوزہ صاحب نے چیف جزہ صاحب سے کہا آپ نے کیا یہ ڈراما شروع کیا ہوا ہے کہ آپ تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں آپ فیصلہ کر دیں ہمارے خلاف فیصلہ کر دیں ہم پہ پہلی بڑا پریشر ہے کہ آپ ہمارے کیسز نہ سنیں کیونکہ آپ نے تاریخ میں پہلی دفع ایسا ہوا ہے جو آپ کے فیصلے ہوئے ہیں کہ آپ نے جو ججیں ان کے آپ نے جو ججمنٹ دیا ان کو آپ نے کینسل کر دیا ایکسپٹ نہیں کیا لیکن آپ نے دوبارہ اسی جج کے پاس کیس بھی دیا تو یہ آپ نے تین دفعہ ایسے کیا لہٰذا ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے آپ ہمارے کیس نہ سنیں ہم پر پہلے ہی پریشر ڈالا جا رہا ہے لیکن آپ اوپر سے پھر جو ہے آپ ہمیں ظلیل کر رہے ہیں تاریخیں دے رہے ہیں لطیب خوزہ صاحب نے چیف جزہ صاحب جو کہا کہ امجد پرویز صاحب جو ہیں یہ ہمائیو دلاور صاحب کی عدالت میں الیکشن کمیشن کے جو تھے وکیل تھے تو ان کو ریکارڈ کا نہیں پتا ان کو کیا وہ کیس کی حصی کا نہیں پتا تو یہ سب کیس لٹکانے کے ٹیکٹس استعمال کیا جا رہے ہیں لہذا آپ کو مربانی کریں ہمارے خلاف فیصلہ کر دیں تو لطیب خوزہ صاحب نے کافی غصے میں کافی تلخی کی چیف جزہ صاحب جو رنر کا آپ ہمارے خلاف فیصلہ دے دیں ہم کسی اگلی عدالت میں چلے جائیں گے اور اس کے علاوہ بھی لطیب خوزہ صاحب نے جو اٹک کے سیشن جج تھے شفقت اللہ صاحب ان کی رپورٹ پیش کی کہ عمران خان صاحب کا جو سیل ہے اس کے باہر پانچ چین فٹ کی بلندی پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں اور خان صاحب کا جو بات روم ہے اس میں سے دو تین فٹ کی دیواریں ہیں اور خان صاحب جب انخلاق کے لیے جاتے ہیں تو وہ عام بھی پرائیویسی نہیں ہے اور جب وہ نانے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت بھی پرائیویسی نہیں ہے یہ تو انسانیت کی تضلیل ہے یہ اگر چاہے عمران خان صاحب تو صحابق وزیراعظم ہے اگر وہ عام انسان بھی ہوتے تو ان کے لیے بھی ایسی حرکت کرنا گھڑیا حرکت ہے کوئی زیب بھی نہیں دیتا ہمارے معاشرے میں اور جس طرح شفقت اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ پاکستان کے جو قیدیوں کے رولز ہیں اس کی بھی خلاف برضی ہے کہ ایک قیدی کو پرائیویسی نہیں دی جاری کہ وہ غسل کر لے اور واش روم میں چلا جائے جبکہ اس کے بر ایکس کیا ہو رہا ہے کہ جیو نیوز نے خبر دی کہ جو پجاب حکومت کے درجمانوں نے نکھا ہے خان صاحب کے لیے ہم نے تین کمروں کا الگ سیل بنایا ہوا ہے وہ سوتے الیکسل میں ہیں واش روم الیکسل میں کرنے جاتے ہیں عبادت کے لیے ہم نے الگ جیل دیوئی ہے سامنے برامدہ ہے اس میں بیسل لگا ہوا ہے اور خان صاحب کو ہم نے شیمپو بھی دیا ہے اور ائر فرنیشنر بھی دیا ہے ائر کریڈیشنر بھی دیا ہے سر بھی دیا ہے اور ان کو لوشن بھی دیا ہے اور اس کے علاوہ ان کو شیمینگ کٹ بھی دیا ہے تو یہ سارے چیزوں کی ایک لسٹ دی گئی ہے لیکن حقیقت یہ ہے ہم تو اسی کو اتھنٹک مانیں گے جو اٹک کے سیشن جج نے رپورٹ دیا ہے جو اپنی پندرہ روزہ جو روٹین کی رپورٹ ہے جو ہر جو سیشن جج ہے یہ ایڈیشنر سیشن جج ہوتے ہیں یہ جا کر روٹین وزٹ کرتے ہیں جلوں میں اور قیدیوں سے ان کی شخیات کے بارے میں پوچھتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہوں ایڈیشنر جج شفقت اللہ صاحب نے بھی خان صاحب کی شخیات کو جائز قرار دیا ہے تو ہم اسی کو مانیں گے تو جس پر عمر فاروق صاحب نے کہا ہے جی ہم اس حوالے سے کوئی مناسب فیصلہ دیں گے تو ظاہر ہے عمر فاروق صاحب کا جو کردار اس پر پہلے انگلیوں اٹھ رہی ہیں کیونکہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹس یوز کر لے ہیں خان صاحب کے کیسز میں ٹائم پہ ٹائم دے رہے ہیں اور پچھلی سماعت پر بھی یہی کچھ ہوا تھا اور اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ اگر ایک پریزنر کی زمانت ہی ہونی ہے تو پھر اس کو جیل میں ایک منٹ کے لیے بھی رکھنا غیر قانونی اور غیر آئینی ہے تو یہی سلسلہ چاہ رہا ہے بڑی سماعت اہم تھی اور عمران خان صاحب کے وقلا کو حراسہ کیا جا رہا ہے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور شیر افضل مربط نے اس بات کا انکشاف بھی کیا ہے لیکن عمر فاروق صاحب کا جگاوہ میں نظر آ رہا ہے اور وہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کے کیسز ان کو نہیں سننے چاہیے اور یہی استعداد لطیب خوزہ صاحب نے بھی کیا ہے اور لطیب خوزہ صاحب جو ہیں کل عمران خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں اور خان صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ رتیب خوزہ صاحب آئے میرے سے ملاقات کریں شاید خان صاحب ان کو کچھ اہم انسٹیکشن دینا چاہتے ہوں یا کچھ قانونی معاملات پر ڈسکس کرنا چاہ رہے ہوں تو جو ہے رتیب خوزہ صاحب وہ کل جا رہے ہیں خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے دوستو یہ تھی لیٹس نیویلمنٹ جو ہوئی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس والے سے جب مزید کوئی اپریٹ آئے گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ویڈیو کے ہر پر میں آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ جو بٹ گرام میں بھسے ہوئے لوگ ہیں ان کی زندگیوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھیں اور ان کو پاک فوج کے جو جوان ہیں وہ ریسکیو کر کے ان کے اہلہ خانہ کے حوالے کریں تو دوستو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ